دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور بہت اچھی بک کے بارے میں اچھا اس بک نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا ہے یہ بک میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے جو ویوز ہیں وہ میں اس کو اپنی زبان میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اس بک کا نام ہے The Willpower Instinct Willpower that means درل نسچے درل سنکل کسی چیز کو ٹھان لینا کہ یار ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے بہت اچھی بک ہے اس نے میں آپ کو بتا دوں میری لائف میں بہت بڑے چینجز کیے ہیں اچھا Willpower ہمیشہ جو چیزیں ہمیں tempt کرتی ہیں جو چیزیں ہمیں اپنی طرف بلاتی ہیں اس کو رکنے کی ایک بہت اچھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے Willpower کو increase کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے گول کو پانے کے لیے ہمیں Willpower کو increase کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنی چیزیں ہیں جو آپ کا temptation بڑھاتی ہیں آپ کو اپنا گول کی طرف جانے سے روکتی ہیں یہ Willpower کی جو شکتی ہے یہ ہمیں بڑی سے بڑی طاقت کو سامنا کرنے کے لیے ہمیں طاقت دیتی ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس Willpower سے کوئی بھی گول کو حاصل کر سکتے ہیں دوستو Willpower کی میں آپ کو بات بتاؤں Willpower ایک contagious ہوتی ہے یہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دوسرے سے پھیلتی ہے واقعی یہ ایک دوسرے سے پھیلتی ہے اگر آپ کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ چاہیں گے میں اس کی طرح اچھا کام کروں اگر آپ مان لیجئے آپ جم میں جاتے ہیں جم میں ایک اچھے باڈی بلٹر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ یار کاش میری بھی باڈیز کی طرح ہو اور آپ پھر باڈی بنانے میں لگ جاتے ہیں یا آپ کسی ایک ایسے آدمی کو دیکھیں گے جس سے آپ امپریس ہوتے ہیں اور اس کا وہ کام دیکھیں گے جو اس نے اپنی ویل پار سے حاصل کیا ہے تو فوراں آپ کے اندر ایک فیلنگ آئے گی کہ یار میں بھی اس کام کو ایسے حاصل کروں اگر مان لیجئے اس نے کوئی بہت اچھی محنت کر کے اپنا ویٹ لوس کیا ہے دو مہینے میں تین مہینے میں اپنا ویٹ لوس کیا ہے تو فوراں آپ کے اندر خیال آئے گا یار جب یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو دیکھمیس ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں ویل پار کنٹیجیس ہوتی ہے ایک دوسری کی طرح پھیلتی ہے اور یہ اچھی بات ہے آپ ہمیشہ اس کو پوزیٹیو چیز کی طرح لیجئے اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنٹیجیس جو ویل پار ہے کنٹیجیس جو ہے یہ کبھی کبھی نیگٹیو چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے جب ہمیں ٹیمٹیشن ہوتی ہے کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے ہم بھی یہ چیز لیں گے تو یہ نیگٹیو بھی اسی طرح پھیلتی ہے تو ہمیشہ ویل پار کو پوزیٹیو چیزوں میں ہی آگے بڑھائیے آپ اچھی چیزیں دیکھئے کہ لوگوں نے اپنی ویل پار سے کیا کیا چیز حاصل کیا ہے اس کی آپ نقل کیجئے اس کی کاپی کیجئے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے آپ ٹیمٹ ہوتے ہو جو آپ کی ٹیمٹیشن بڑھاتی ہیں جس میں کھانا ہے اور بیڈ ہیبٹس ہیں کچھ چیزوں کو لینے کے لیے ہماری لائف میں ہماری پروبلمز کو create کرتی ہیں دوستو یاد رکھیے ہماری ویل پار ہماری باڈی کی مسل کی طرح ہوتی ہے جیسے ہماری باڈی کی مسل ہوتی ہے ایسے ہی ویل پار مسل ہوتی ہے تو یہ ایسی مسل ہے کہ ہم اس کو جتنا پاورفل بنائیں گے یہ اتنی مضبوط ہوگی جتنا ہم اس سے کام لیں گے ہم اس کی عادت ڈالیں گے یہ اور زیادہ مضبوط ہوگی ہماری جو باڈی مسئل ہوتی ہے نا ہم اس سے کام لیتے ہیں تو ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ویل پار کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ویل پار کو تو آپ جتنا یوز کروگے اتنی زیادہ مضبوط ہوگی اور آپ کی ایک عادت بنے گی ایک حیبٹ بن جائے گی آپ کے بیہیوئر میں آ جائے گی اگر آپ کسی چیز کو روپنے چاہتے ہیں تو ویل پار ہمیشہ تین فورسز کے ساتھ کام کرتی ہے یہ تین فورسز ہیں یاد رکھئے گا یہ تین فورسز الگ الگ شورٹرم اور لانگٹرم کے لیے کام کرتی ہے جیسے مان لیجئے میں نے کہا ہے میں کچھ کروں گا میں یہ نیا کام کروں گا تو یہ شورٹرم گول کے لیے ہوتی ہے اور یہ کہ میں نہیں کروں گا آپ کسی ٹیمٹیشن کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایک ہے یہ آپ کے لانگٹرم گول کے لیے ہے اگر آپ کسی کو آپ ڈیزائر ہے آپ کے مائنڈ میں کسی چیز کو پانے کی شکتی ہے تو یہ ایک لانگٹرم گول ہے آپ اس کو پانے کے لیے اپنے ویل پار کو مضبوط کریں گے تو جو چھوٹے گول ہیں تو آپ اس کو پانے کے لیے پہلے شروعات وہی سے کیجئے تو ویل پار کی جو فورسز ہیں اس کو آہستہ آہستہ مضبوط بنائیے دیکھئے دوستو یہ ویل پار کو مضبوط کرنا یہ آسان کام نہیں ہے لیکن نامونکٹ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ گریجولی آپ اس کے اوپر حاوی ہوں گے کیونکہ ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہمارے اچھی چیزوں کو ہم سے دور کرتی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی ویٹ لاؤس ٹریننگ پہ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ وہی چیزیں سامنے آتی ہیں جس کو وہ روکتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر ہم کسی خواہش کو دبا کے سائیڈ میں رکھیں گے وہ خواہش اتنی ہی ظاہر ہوگی اگر مان لیجئے کسی کھانے کی چیز کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو یاد رکھئے گا آپ اس کو ضرور کھائیں گے یہ ایک سٹڈی میں ریسرچ میں پتہ لگا ہے کہ اگر ہم کسی ٹیمپٹیشن کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور بار بار یہ کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں کریں گے ہم اس کو نہیں کریں گے تو آپ پورے پورے چانسز ہیں کہ آپ اس کو ضرور کریں گے آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں جسے مان لیجئے آپ یہ کہیں کہ یار میں کولڈرنگ نہیں پیوں گا تو آپ اس کو یہ مت کہیے کہ یار میں کولڈرنگ نہیں پیوں گا آپ یہ کہیے کہ یار میں آج سے ہیلتی فوڈ کھاؤں گا کتنی اچھی بات ہے جب بھی آپ نے ہیلتی فوڈ کا نام لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوراں پتہ لگے گا کہ یار کولڈرنگ کی ہیلتی فوڈ نہیں ہے تو آٹومیٹک آپ اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اگر آپ صرف یہ کہو گے کہ یار میں کولڈرنگ نہیں پیوں گا آپ ایک دو بار رکھ جاؤ لے گا تیسری بار پی لوں گا تو ہمیشہ کوئی بھی جو ایسی ڈائیٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میری بیڈ ڈائیٹ بنے گی جس سے میرا کاربو ہائیڈ میرا ویٹ اور بڑھے گا تو آپ یہ کہیے کہ آج سے میں ہیلتی فوڈ کھاؤں گا آپ جو بھی چیز ہوگی آپ دیکھئے گا آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا یار کیا ہیلتی ہے اور کیا انہیلتی ہے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے کا یاد رکھیے گا اور ہمارے مائنڈ کے اندر جو بھی چیز ہمیں ٹیمٹ کرتی ہے نا آپ کو یاد ہوگا مائنڈ کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے دوپا مائن یہ دوپا مائن ریلیس کرتا ہے ہمارا دماغ ایک دوپا مائن ہارمون ریلیس کرتا ہے جو ہر چیز کو ٹیمٹیشن میں ہمیں ہیپینیس دیتا ہے ہمیں خوشی دیتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہمیں خوشی دیں گی اور ہم اس کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں کو اپنی نظروں سے دور لے جائیے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے مان لیجئے کوئی اچھا موبائل خریدنے کی آپ کے ٹیمٹیشن ہو کچھ اچھا کھانے کی ہو کوئی بھی چیز ہو کوئی بری عادت ہو مان لیجئے کوئی ایسی بیڈ حیبٹ ہو جو آپ کو آپ کے دوست آپ کو ٹیمٹ کرنے کی کوشش کرنے ہو تو پلیز اس سے جتنا آپ دور ہوتے چلے جائیں گے نا آپ کی نظروں سے وہ دور ہو جائے گی تو آپ آہستہ آہستہ اس کو بولتے چلے جائیں گے لیکن اگر آپ کے نظروں کے سامنے رہے گا تو وہ آپ کی ٹیمٹیشن کو اور بڑھائے گی تو دوستو یاد رکھے گا یہ ویل پاور ایک بہت ایسی طاقت ہے جو آپ کو کسی بھی گول کو پانے کے لیے آپ کی ہلپ کر سکتی ہے یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیٹیشن اور فیزیکل ایکسرسائز آپ کی ویل پاور کو بڑھاتی ہیں آپ دیکھئے گا جن لوگوں کی ویل پاور مضبوط ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ فیزیکل ایکسرسائز میں یا میڈیٹیشن میں ضرور انوالو ہوں گے اور جو لوگ میڈیٹیشن یا فیزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے نا ان کے ویل پاور اتنی کمزور ہوتی ہے دیکھئے گا ضرور کیونکہ میڈیٹیشن سے اور فیزیکل ایکسرسائز سے آپ کی باڈی اور آپ کا فوکس سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے جس سے آپ کی ویل پاور مضبوط ہوتی ہے اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین گھنٹے شروع میں تین گھنٹے کی اٹینشن بنانے کی عادت ڈالی ہے آہستہ آہستہ جب یہ تین گھنٹے کی عادت بنا لیں گے آپ تو آپ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹ بنا لیں گے اور روز آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اس کو آپ اپنی ہیبٹ پر شامل کر لیں گے اور اپنی ویل پاور کو مضبوط کرنے کے لیے اور محنت کریں گے دیکھیں ویل پاور اپنی آپ کی پلاننگ کا حصہ ہے آپ جتنی زیادہ اچھی ویل پاور سے کام کریں گے آپ کی پلاننگ مضبوط ہوگی اور آپ کے کام کرنے کے لیے آپ کا گول آپ سے اور قریب ہوتا چلا جائے گا اچھا ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے جو سٹریس ہے سٹریس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ڈیسیجن لے جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے ہیں آپ کبھی بھی سٹریس میں ہونا آپ کو فورم ٹیمٹیشن جو ہے نا کو اپنی طرف بلا لے ہمیشہ جب بھی سٹریس میں ہو تو ہمیشہ جب بھی سٹریس میں ہو آپ کو فیزیکل ایکسرسائز کیجئے میڈیٹیشن کیجئے حالانکہ یہ مشکل کام ہے لیکن اسی کو کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ پوری چیزوں کی ٹیمٹیشن سے بچ جائیں گے کیونکہ ہمارا دماغ جب بھی سٹریس میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا تو کوئی unhealthy food کھاتا ہے یا کوئی ایسی habit کر بیٹھتا ہے جس سے باب میں ہمیں guilt محسوس ہوتا ہے ہمیں پشتاوا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں آپ اسٹریس میں ہیں اور آپ کسی casino میں چلے گئے اس casino میں جیسے آپ نے gambling کی تو آپ ہارنے لگے اور اس ہارنے کی عدد کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جیتنے کا جو لالہ چھنے temptation وہ آپ کو اتنی آگے نکل جائے گا اتنی آگے لے کے چلے جائے گا آپ اس پہ بہت بڑی رقم ہار سکتی ہے تو جب بھی stress ہو جاؤ جب بھی آپ stress میں ہوں تو ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کسی بری چیز آپ کو tempt کر سکتی ہے فوراں ان چیزوں کو دور کر کے ایک اچھی meditation کیجئے اچھی exercise کیجئے اور اپنے آپ کو یہ دیکھئے کہ یار میرے سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کا future پہ مجھے guilt محسوس ہو تو دوستو اس willpower کو بڑھانے کے لیے امید ہے آپ بھی یہ کام کریں گے لیکن یہ باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں آپ please ان کو incorporate کیجئے آپ دیکھئے گا جب آپ کی willpower مضبوط ہونے لگے گی آپ دیکھئے گا آپ ان چیزوں سے جو آپ کو tempt کرتی تھی بعد میں guilt محسوس ہوتا تھا کبھی کبھی آپ market میں جاتے ہیں اتنی زیادہ shopping کر لیتے ہیں پھر بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم نے تو ساری فضول کی چیزیں خرید لیا کیونکہ market میں آپ کو tempt کرتا ہے وہ چیزیں temptation کرتی ہیں کہ ارہی سے خرید لو یہ لے لو یہ لے لو یہ اچھا کرا کے آپ کو لگتا ہے یار میں نے اتنے سارا پیسہ بیسٹ کر دیا تو اسی لیے یہ ساری چیزوں میں آپ کی willpower بہت کام آئے گی اپنے decision making points کو فوراں سوچنے میں مجبور کیجئے کہ یار نہیں یہ temptation ہے میں اس سے دور بھاگتا ہوں آگے جا کے مجھے پشتا ہوا ہوں اپنی saving کریے فضول خرچی بھت کیجئے اور اپنی willpower کو increase کریے اگر آپ کو ایک بڑا goal پانا چاہتے ہیں تو دوستو امید ہے آج کا میرا بھی ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ان ساری باتوں کو اپنی life میں اتارنے کی کوشش کیجئے incorporate کیجئے اور experience لے کے آئیے دیکھئے گا یہ ساری چیزیں آپ کے بہت کام آئیں گی کیونکہ یہ book نے مجھے بہت inspire کیا ہے اور اس سے میں نے اپنی life میں بہت سارے changes لے کے آئیں آپ یقین مانئے یہ book نے مجھے بہت میری life میں بہت بڑے changes لے کے آئیں اور میں اس سے بہت چیزوں کو tempt کرنے میں جو temptation مجھے کرتی تھی اس سے میں دور ہو پایا ہوں یہ book میرے لئے بہت اچھی ہے اور امید ہے آپ کو بھی اس کی book کی ساری باتیں بہت پسند آئیں گی اور آپ اس کو incorporate کریے گا next ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے thank you very much